اگر میں چند مسائل سن لیں پہلا مسئلہ یہ کہ قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے جیسے میں نے بتایا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں قربانی کرتے ہی نہیں ہیں سارے حصہ ہی در ادھر دے دیئے انہوں نے تو یہ ایک قسم کا تکبر ہے سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے صدقے کی اپنی اہمیت ہے مگر جب اللہ کی طرف سے زیافت ہے تو اس کو کھانا چاہیے دیکھو ان تین دنوں میں چار دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے کیوں حرام ہے کیونکہ روزہ رکھ کے آپ گوشت نہیں کھا سکتے قربانی کا رات تو حالانکہ کھا بھی سکتے ہیں مگر یہ جیسے عام دنوں میں کھانے کی روٹینیں وہ نہیں کر سکتے آپ تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کی زیافت ہے تو وہ زیافت کا انکار نہیں کرنا چاہیے یہ تکبر ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں ابھی ہم نے کیا کھانا ہے بھئی آپ پورا سال اپنے پیسوں سے کھاتے ہوں گے ہم پورا سال پانی پیتے ہیں نا لیکن مکہ جب جاتے ہیں اور زمزم پیے بغیر واپس آ جائیں تو یہ بہت بڑی ہماکت ہے یا نہیں ہے ہے بھئی وہاں جا کے پیتے بھی ہیں اور بھر بھر کے گھروں میں بھی لے کر آتے ہیں کیوں لے کر آتے ہیں اس لئے کہ وہ پانی اور اس پانی میں فرق ہے وہ پانی پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے یہ بھی اللہ ہی پلا رہا ہے مگر اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہا اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے کہ میری طرف سے آفر ہے یہ تمہیں اس میں جو برکت ہے وہ اس پانی میں نہیں ہو سکتی برکت نہ بھی ہو بھائی ہم تو اللہ کی طرف سے زیافت ہے تو تبی نبی نے فرمایا کافر جو ہے وہ زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مسلمان زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے کافر اتنا پیے گا جتنے ضرورت ہوگی کہا پیاس ختم ہوگا یا پیا مسلمان کہتا ہے نہیں بھائی اور پیٹ بھر کے پیوں گا میں اللہ پلا رہا ہے نہیں آرہی میرے خالے با سمجھے تو اسی طرح آپ سارا سال ٹکے بھی کھاتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ کھاتے ہیں کوفتے بھی کھاتے ہیں کباب بھی کھاتے ہیں وہ آپ کھاتے ہیں وہ کسائی آپ کو جو دے رہے ہیں اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اوٹ اپنے ہاتھ سے نہر کی اور سب میں سے تھوڑا تھوڑا چکھایا آپ نے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے بہت کم کھاتے تھے تو اس لئے ایسا نہ کیا کریں وقف بھی کریں تو پھر گھر میں بھی کریں اگر آپ نے صدقی کی قربانی کرنی ہے تو پھر ایک حصہ صدقہ کرنے اور ایک حصہ مطلب ہے کہ گھر میں گوشت آنا چاہیے کہنے کا مقصد ہے تھوڑا آئے زیادہ آئے گھر میں بہرحال آنا چاہیے پھر بے چک غریبوں کا بھی حق ہے غریبوں کے لیے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ قربانی کرتے ہیں کبھی اتنے سے غریبوں میں بار دیں گے اور ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیں تو گھر میں کچھ نہ کچھ گوشت لازمی آنا چاہیے سمجھ رہے ہو دوسرا مسئلہ فقہہ نے لکھا ہے کہ جو غریب آدمی ہو یا اس کے اہل و عیال زیادہ ہوں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے قربانی کا گوشت نہیں آری میرا خالے باہر سمجھ کیونکہ اللہ کی طرف سے زیافت ہے تو جب آپ غریب ہیں آپ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے تھے تو بچوں کا حق بیوی بچوں کا حق پہلے بعض لوگ سخاوت کا دریہ بن جاتے ہیں گھر میں بچوں کو اتنا نہیں مل رہا اور وہ سارا انہوں نے بانٹ کے تو بھئی وہ پہلے یہ غریبوں کے لیے ہیں میرا خال ہے ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا غریب ہے نہیں لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا تو اس کے لیے بتا رہا ہوں ہمارے ہاں سب کھاتے ہیں پورے سال کھاتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب ہے جس کو پورے سال گوشت کم ملتا ہے تو وہ صدقہ نہ کرے وہ تین حصے نہ کرے وہ سارا اپنی فیملی کو کھلا دے خود بھی کھائے اور سٹور کر کے اپنے بچوں کو کھلائے وہ بچوں کو بیوی کو یا جو بھی اپنے قریبے رشتہ دار ہیں ان کو کھلا دے تو یہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا ضروری نہیں ہے سمجھ رہے باقی عام آدمی کے لیے حکم کیا ہے کہ گوشت کے تین حصے کر دے ایک حصے کو صدقہ کر دے ایک رشتہ داروں میں بانٹ دے اور ایک حصہ خود کھا لے یہ جو رشتہ داروں والا حصہ ہے اچھا یہ تین حصے بھی ضروری نہیں ہیں اگر پورا ایک خود بھی کھا جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے دیتا رہے گے ایک حصہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاو تو قرآن کے حکم کو فالو کرنا چاہیے ون تھرڈ کو کیا کر دینا چاہیے غریبوں میں بانٹ دینا اب غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ایک نیا موضوع ہے بارل جو آپ کو غریب لگتا ہے آپ اس کو دے دیں باقی رشداروں کا حصہ جو ہے تو رشداروں میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو نہ دیں ان کو ٹھیک ہے نا اگر نہیں ہو رہی تو پھر ان کو دے دیں تو یہ ہوتا ہے باقی دو حصے آپ رکھ لیں ایک حصہ بانٹ دیں ایسا بھی ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ قربانی کا یہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس جانور میں سات آدمی شریک ہوں یا چھے آدمی یا چار آدمی یا تین آدمی اس کے گوش کو تول کر تقسیم کرنا لازم ہے اندازے سے تقسیم کرنا حرام ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم سب راضی ہیں تو کیا ضرورت ہے بھئی راضی کا مسئلہ ہے گوش سودی اموال میں سے سودی دیکھو دس روپے دے کے گیارہ روپے لے سکتے ہو کسی سے چاہے وہ دل سے بھی دے رہا ہو پھر بھی نہیں تو گوش کی ایک بوٹی بھی کہیں زیادہ چلی گئی تو یہ سود ہو جائے گا اب یہ فقی مسئلہ تو کیا ہو جائے گا سود اس لئے اس کو تول کے برابر برابر سات حصوں میں تقسیم کریں اور اگر اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ساتوں حصوں میں کلیجی یا پائے ملا دیں پھر تول کے تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا جیسے دس روپے دے کے گیارہ روپے دینا تو حرام ہے نا لیکن دس روپے کے ساتھ ایک توفی رکھ لیں ہے بھئی پھر گیارہ روپے لے سکتے ہیں یعنی وہ نوٹ کے علاوہ کوئی جنس آ جائے یہ میں اس لئے اتنی تفصیل بہتا ہوں لوگ کہتے ہیں مفتیوں نے کیا دین کو بنائے ہوئے یہ پائے ملا دو کلیجی ملا دو اس تقلق کی کیا دو بھئی سود سے بچنا ضروری ہے تو اب جب آپ اس میں کلیجی ملا دیں گے تو کلیجی گوشت کی جنس سے ایک الگ چیز ہے تو اگر ادھر گوشت زیادہ آئے گا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہوگا اگر کلیجی زیادہ آئے گی تو وہ گوشت کے مقابلے جنس تبدیل ہونے سے سود کے مسائل پر وہ پیش نہیں آتے کلیجی ملا دیں تو جب کلیجی تقسیم شروع میں ہوگی تو کلیجی لوگ پہلے ساتھ حصوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب کچھ کلیجی نکال لیں اور کلیجی ساتھ حصوں میں ڈیوائٹ کر کے تھوڑا سا اس میں گوشت ملا دیں کلیجی میں گوشت مل جائے گا اور گوشت میں کلیجی وہ ایک ہیروینچی بیٹھا ہوا تھا نا پائپ کے موں میں پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے اس کے اندر ہیروینچی بیٹھ کی ہیروین پی رہا تھا کہہ رہا ہے میں پائپ کے موں میں ہوں اور میرے موں میں پائپ ہے اس کو بڑا انجوائے کر رہا تھا اس سے وہ تو آپ جب کلیجی میں گوشت ملائیں گے اور گوش میں ایک کلیجی ملائیں گے تو اس کو کیا کریں گے آپ انجوائے کریں گے تو شروع میں کلیجی کے ساتھ اس سے کریں اور اس میں تھوڑی سی کلیجی نکال لیں باقی کے ساتھ اس سے کر کے اس میں ایک 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 دو تو بوٹی ملا دیں تو کلیجی بھی تخصیم کرنا آپ کے لئے جائز ہو جائے گا ورنہ کلیجی بھی تول کے کرنی پڑے گی اور آخر میں جب گوش تو تو اس میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دیں یہ سودھی مسائل سے بچنے کے لئے سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے یہ پائے کو پھر جیسے چاہیں تخصیم کریں دوسرا مسئلہ ہے قسائیوں سے متعلق قسائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو کاٹنے ہیں تو کاٹنے چلے جاتے ہیں شریعت میں حکم ہے چار رگیں کاٹنے کے بعد جانور چھوڑ دو اس کو تڑپنے دو سمجھ رہے ہو تڑپنے دو اس تڑپنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا جتنا بلڈ ہے وہ نکل جاتا ہے زبا کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس کا خون سارا خون گندی اور ناپاک تیز ہے وہ باڈی سے کیا ہو جاتی ہے اس میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں یہ جو جانور میں کوئی بیماری ہونا تو اس کے خون میں ہوتی ہے خون کا نکلنا ضروری ہے گوشت صاف ہو جاتا ہے اس سے اب قسائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ میں نے بتایا نا تو سلام کا جواب نہیں دیتے یہ کیا کرتے ہیں جانور زبا کرنے کے بعد اس کے گلے میں چوری مارتے ہیں اس کی جو پیچھے آسابی رگ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں اس سے جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور تھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس خونٹے سے جانور باندھا ہوتا وہ خونٹا بھی خالی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس خونٹے سے کس کو باندھیں قسائی کو باندھیں کیونکہ قسائی کنٹرول میں نہیں آتا اس کو آپ سو دفعہ بھی کہیں بھائی نہیں کاٹو وہ پھر بھی کاٹتا ہے وہ پھر بھی چورا مار اس سے جانور حرام نہیں ہوتا لیکن جو ایک حکمت ہے زبا کا ایک شریح طریقہ ہے اس طریقے پر تو عمل نہیں ہوا نا جانور تو حلال ہی رہتا ہے لیکن ایک کراہت آتی ہے کراہت مکروح عمل ہے یہ اس لیے قسائی کو پہلے گائے پہ جتنے آدمی تھے نا اس سے زیادہ آدمی قسائی پہ چھوڑ دیں آپ اس کو بولیں اس کو تغبنے دو اور اس وقت تک وہ آٹھ آدمی کس کو پکڑ کے رکھیں گے قسائی کو پکڑ کے رکھیں گے کیونکہ وہ بھاگے گا وہ آئے گا اس کو پکڑیں آپ یا کھونٹے سے باندھیں باقی جب جانور تھنڈا ہو جائے تو پھر کہیں آپ اب تمہارا کام شروع ہوئے سمجھ گئے ہیں یہاں تک تیسرا مسئلہ جب جانور زبا کریں تو بعض دفعہ آپ زبا کر رہے ہوتے ہیں کسائی بھی آکے ہاتھ لگا دیتا ہے لیکن وہ تکبیر نہیں پڑتا جب دو آدمی مل کے گلہ کاٹیں گے تو دونوں کے لئے تکبیر پڑنا ضروری ہے اگر ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور مکمل حرام ہو جائے گا اس کا گوشت کسی کے لئے بھی حلال نہیں ہوگا انہوں نے گھٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں موں میں موہ ہیل ہی نرا ہوتا تو ان سے بولے بھائی گھٹکا تھوڑی دیر کے لئے پھیک دو تسلی کے ساتھ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑو زور سے اور علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے ان کو بھی چاہیے تکبیر پڑھ لیں تاکہ جو وہ جو ہے نا جو زبا کر رہا ہے اس کو یاد آ جائے ٹھیک ہے بھولے سے اگر تکبیر رہ گئی تو بھی جانور حلال ہے لیکن جان کر اگر چھوڑ دی یا مسئلہ کا علم نہیں تھا یا قصائی یہ سمجھتا بھائی اس نے پڑھ لی تو کافی ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جانور کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے بھولے سے چھوڑ جائے تو ایک الگ بات ہے جان بوچ کر تکبیر چھوڑیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا البتہ آپ چار رگیں کار چکے تھے پھر قصائی نے چھوڑی ہاتھ میں پکڑی ہے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر وہ تکبیر نہ بھی پڑے تو جانور کیا ہے حلال ہے شروع کی رگیں جب کٹتی ہیں تو اس میں تکبیر کا پڑھنا ضروری آج کل یہ فارمی مرگی والے بھی تکبیر نہیں پڑھ رہے ہیں تو میں نے کئی دفعہ پکڑا ہے ان کو جا کے پکڑا کریں ان سے بولیں زور سے بولا کرو ویسے تو باتیں چیخ چیخ کرتے ہیں جب اللہ کا نام لینے کا ہوتا ہے تو بات نہیں نام ہی نہیں لیتے وہ تو انہوں نے بھی گھٹکے رکھے گئے ہوتے ہیں موہ میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ گھٹکے کے ساتھ تکبیر پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں نے گھٹکے والوں سے اس کی تحقیق کیا گیا تھا پان بھی موہ میں ہو تو سلام کا جواب نہیں دیتا وہ تکبیر کہاں سے پڑھے گا ابھی کچھ زندہ پہلے میں جا رہا تھا کسی سے موٹسیکل والے سے راستہ پوچھا اس کے موہ میں گھٹکا تھا تو پورا گھٹکا اس نے موہ سے پھیکا ہے میری خاطر اس کے بعد اس نے والکم سلام کہا اور پھر مجھے ایڈرس بتایا میں نے کہا دیکھو یہ حالات ہیں تو اللہ کا نام لینا ہے زور سے ٹھیک ہے اور جانور خود زبا کیا کریں تسائی سے باقی کام کروا لیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور زبا کیا صحابہ خود جانور زبا کیا یہ عبادت ہے اور علماء کہتے ہیں جس سے جانور زبا ہوتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ اس گوش میں کیا آتی ہے لذت اور برکت تو آپ خود کریں اگر کسائی نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے اس سے کروا لیں کسائی میں نیک بھی ہوتے ہیں بلے بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بہتر یہ کہ آپ کا جانور ہے تو آپ چھوری خود چلائیں بعض لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے چھوری نہیں چلتی ان سے تو ان کو چاہیے چھوری چلائیں کیونکہ اسلام اتنے دل کی نرمی کو پسند نہیں کرتا اگر اتنا نرم دل ہوگا تو آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے آئی بات سمجھ میں آپ اپنے دین اور ملک دشمن لوگوں سے لڑ نہیں سکتے جو ایک صاحب تھے بڑے نرم دل تھے وہ کہے خود زبا نہیں کرتے کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ہوتا ہے جب انہوں نے پڑھا کہ اسلام میں ایسا ہوگو میں تو پھر وہ خود زبا کرنے لگے انہوں نے کہا یار تھوڑا دل مضبوط کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور عورت بھی زبا کر سکتی ہے جو خواتین ہیں اگر وہ گھر میں قربانی کر رہی ہیں تو وہ خود زبا کریں جس کا حصہ ہے وہ خود زبا کریں یہ زیادہ بہتر ہے سمجھ رہے ہیں باقی خواتین جب وہ زبا کریں تو فوراں چھوری کہیں چھپا کے رکھ دیں ورنہ کسی وقت آپ بھی زبا ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ ان کا ہاتھ چل جائے نا ان کو اچھا ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں ابھی تک تو ان کو یہ ہے کہ ہم تو کلا کاٹی نہیں سکتے کسی کا تو اس لئے وہ چھوری فوراں چھپا کے رکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا قربانی کا ایک مسئلہ جو جانا چاہے بھائی جا سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے میں نے نہیں بٹھایا نماز صبح سات بجے ہوگی ٹھیک سات بجے بھی زماز جناس ہم کرتے ہیں تاکہ دوسرا مسئلہ جلدی جلدی میں بیان کر دوں تو یہ مسئلہ ہو گیا گوشت تقسیم کرنے کا مسئلہ ہو گیا اور قصائی کا مسئلہ ہو گیا دوسرا جانور میں سات حصے ضروری نہیں ہیں سات کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ سات آدمی چھے بھی برابر ہو سکتے ہیں لوگ چھے آدمی جانگائے میں شریک ہے تو وہ ساتوہ تلاش کر رہے ہیں بھئی کوئی بات نہیں چھے برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو اس کو پانچ آدمی ہیں تو پانچ برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو چار ہے تو چار ون فورت ایک کا ون فورت دوسرے کا ون فورت تیسرے کا ون فورت چوتھے کا دو ہیں تو دو آدھی گاہے ایک کی آدھی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہم دو بھائی ہیں گاہے لیے ہم نے تو تین حصے میرے ہیں تین اس کے ہیں ایک کسی کا نہیں مل رہا تو میں نے کہا بھائی آدھی آپ لے لو آدھی اس کی انہوں نے کہا اچھا پھر ہم چھے حصے کرتے ہیں تین میں لے لیتا ہوں تین وہ لے لیتے ہیں میں نے کہا اتنی تینشن کی کیا حصے ہوئے تھے چھے حصے کرتے ہیں سیدھا سیدھا دو حصے کیوں نہیں کرتے آدھی ایک کی ہو گئی آدھی دوسرے کی ہو گئی اب آدھی میں یہ نہیں کہ پچھلا والا پورشن اس کا اگلا ایسا نہیں آدھی کا مطلب پوری بیان تو اس طرح سے یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے کیونکہ جنازہ تیار ہے اس میں تاخیر بیسے تو اتنی بھی تاخیر جنازہ میں نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ مسائل بہت اہم ہیں اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سارے اس میں پھر غائب ہو جائیں گے اس لیے میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر میری کال ٹائمنگ پانچ سے ساڑھے پانچ ہے اور جامعہ تو رشید میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے نام سے آٹھ سے پونے آٹھ بجے لائیو مسائل کا سیسن چلتا ہے جنازہ پڑھ لیں پھر سنتے بعد میں پڑھئے گا